نمسکار دوستہ آپ نے بیٹ مین دیکھا ہوگا سوپر مین دیکھا ہوگا ایرن مین دیکھا ہوگا پیڈ مین بھی دیکھا ہوگا لیکن آج میں آپ کو میٹس مین کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں ایک ویکتی جو صرف پتیس سال جی ہے لیکن اپنے پتیس سال کے جیون میں آنے والے پتیس سو سال کی متمیٹکل پرابلمز کے سلیوشن دے گئے جی ہاں آپ بلکہ صحیح سمجھ رہے ہیں میں بات کر رہا ہوں شریر نوازہ رامانوجم کے اور آج اس ویڈیو میں ہم ان کے بارے میں کچھ کمال کی باتیں جانیں گے اب رامانوجم کا جنم جو ہے وہ 22 دسمبر 1887 کو ایک تمیل برامن فیملی میں ہوا یہ جو ہے ان کا جنم کا سطل جو ہے وہ ہے ایروڈ مدراز جو آج تمیل لادو کے نام سے جانا جاتا ہے اتنا انہیں کہ پتا جی جو تھے وہ ایک ساڑی کی دکان میں کلرک کا عامر کرتے تھے اور ان کی ماتا جی جو تھی وہ ہاؤس وائف تھی لیکن ہاؤس وائف ہونے کے ساتھ ساتھ وہ آج سپاس کے مندروں میں بھجن کیرتن کیا کرتی تھی مطلب ان کا جو بچپن تھا وہ بہت سپرچول پیتا ہے رامانوجم نے اپنے بچپن کے اندر بہت سے وید پڑے ہیں پران پڑے ہیں اپنشت پڑے ہیں تو یہ بہت زیادہ سپرچول تھے اب رامانوجم ہمیشہ بتاتے ہیں کیونکہ سپنے میں بھگوار نامگری آتے ہیں اور ان کو یہ ساری ایکویشنز جو ہیں وہ بتا کے جاتے ہیں اور پھر وہ جو ہیں ان ایکویشنز کو لکھتے ہیں مطلب ان کی ایکویشنز جو ہیں وہ ان کے اندر اپنے آپ ڈیرائیو ہوتی ہے وہ ڈیرائیو کی سوائز سے ہوتی ہے بھگوار نامگری جو ہیں وہ ان ایکویشنز کو رامانوجم کو بتا کے جاتے ہیں اور رامانوجم جو ہے پھر وہ ان ایکویشنز کو آگے فورورڈ کرتے ہیں جنتہ تک بتاتے ہیں جس سے سوسائٹی کا اور وکاس ہو سکے اب رامانوجم کو پڑھنے کا شوق بچپن سے نہیں تھا بارہ سال کی عمرہ تک ان کو پڑھنے کا بلکل بھی من نہیں کیا کرتا تھا لیکن بارہ سال کی عمرہ میں ان کے من کے اندر ایک میچ کا کیڑا جاگا کیونکہ انہوں نے نئے سکول کے اندر داخلہ لیا تھا اب اس سکول کے اندر ان کو میچ کے بارے میں اور چیزیں جاننے کو ملی تو بارہ سال کی عمرہ میں ان کو میچ اچھی لگنے لگی چودہ سال کی عمرہ تک آتے آتے ہیں انہوں نے پانچ ہزار تھیوریمز دو ہے وہ پڑھ لی تھی ان کو سمجھ لیا تھا اتنا ہی نہیں چودہ سال کی عمر میں صرف چودہ سال کی عمر میں رامانوجم نے کیوبیک ایکویشن سالف کرنے کے خود کے میتھرڈز نکال لیتے ہیں اب جیسے جیسے ان کی عمر بھڑتی چلی گئی ان کا میچ کے اندر انٹرز جو ہے وہ اور بھڑتا چلا گیا لیکن دوستو میچ جو ہے وہ گھر نہیں چلاتا ہے گھر چلانے کے لئے آپ کو پیسے چاہیے اور پیسے کمانے کے لئے آپ کو نوکری کرنی پڑے گی تو رامانوجم نے جو ہے وہ کلڑ کی نوکری کر کے اپنے گھر والوں کے لئے پیسے کمائے اور اپنا گھر چلانے شروع کر دیا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ رامانوجم اتنے بڑے میتھمیٹیشن تھے تو انہوں نے کہیں نوکری کر کے پیر اپنی تھیورمز کے ویسے پیسے کیوں نہیں کمائے اب میں آپ کو اس کے پیچھے کارن بتاتا ہوں جب رامانوجم اپنا سکول ختم کر چکے تو انہوں نے آرٹس کالیج جو تمیلاڈو کے اندر ہے اس میں ایڈویشن لینا چاہا اب ہوا کیا وہاں پر ان کا ایڈویشن ہوا ہی نہیں کیونکہ انہوں سے انٹرنس کلیر نہیں ہو پایا تو انہوں نے بولا کہ اب میں کو کوئی کالیج والوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے میں یہ پڑھائی وڑھائی چھوڑ رہا ہوں میں صرف اور سے میچ میں دھیان لگا ہوں گا تو انہوں نے کلڑ کی نوکری کری اور کلڑ کی نوکری کے ساتھ چاہت اپنی میچ بھی کرتے رہے 1913 1913 کے اندر رامانوجم نے جو ہے جی ایچ ہارڈی جو اس سمیے پہ انگلین سوسیٹی کے اندر ایک بہت بڑے میٹمیٹیشن ہوا کرتے تھے ان کو لیٹرز لکھنا شروع کر دیا اب پہلے تو جی ایچ ہارڈی کو لگتا تھا کہ کوئی بیکتی ہے ان کے ساتھ مزا کر رہا ہے کہ ان کو بار بار لیٹر لکھ لکھ کر پریشان کر رہا ہے لیکن جس سمیے پہ جی ایچ ہارڈی نے رامانوجم کے لیٹرز کھولے اور ان کو پڑھنا شروع کر تو جی ایچ ہارڈی اچمبت رہ گئے رامانوجم نے ان لیٹرز کے اندر اپنی ڈیریویشنز اور تھیورمز بھی ہیں جو اٹیج کر رکھی تھی اور جی ایچ ہارڈی جو ہے وہ اچمبت اس وجہ سے رہ گئے کہ انڈیا جیسی کنٹری میں اس سمیے پہ انگلینڈ نے جو ہے انڈیا کو کولنی بنا رکھا تھا تو اچمبت رہ گئے کہ انڈیا جیسی کنٹری کے اندر رامانوجم جیسا بڑا میتھمیٹیشن کیسے آ گیا انہوں نے اپنے کلیگ جے ای لیٹل ووڈ سے درخواست کری کہ وہ رامانوجم کو جو ہے چلت چلت انگلینڈ بلا لے جس سے وہ میلس کے اندر اور اپلپ دیا پرابط کر لیں اب دوستو اس سمیے پہ انگلینڈ جانا جو ہے وہ ایک دیش درو کے برابر تھا کیونکہ آپ اپنی کاسٹ اپنے دیش اور اپنے سماج کو چھوڑ کے کہیں اور نہیں جا سکتے تھے تو اگر آپ وہاں پر انگلینڈ جاتے تو آپ کو اپنی کاسٹ اور سماج سے نکال دیا جائے گا تو رامانوجم نے جو ہے وہ انگلینڈ جانے کا آفر پہلی باری میں ٹھکرا دیا لیکن پھر جب جی ایچ ہارڈی نے انہیں لیٹر لکھا کہ آپ پلیز انگلینڈ آئیے اور ہم آپ کے ساتھ کام کر کے مات کے اندر اور اپلپ دیا پرابط کریں گے میں آپ کو ایسا سٹوڈنٹ بنانا چاہتا ہوں تو رامانوجم نے جو ہے انگلینڈ جانے کا من بنا لیا تھا اب رامانوجم جب انگلینڈ جا رہے تھے تو انگلینڈ جو ہے وہ بلکل کٹ والی تھے مونڈن کر والی تھا تو ان کے پریواز والے جو ہے وہ چنتت ہو گئے تھے کیونکہ رامانوجم کے بعد بہت لمبے تھے بہت اچھے گھنے بال تھے تو انہوں نے اپنے انگلینڈ جانے سے پہلے جو ہے اپنے بال جو ہے بلکل چھوٹے کر والی تھے مونڈن ٹائپ کرا لیا تھا اور انگریزی ویچ موشہ پہننا شروع کر دیا اب رامانو جم جب انگلینڈ جا رہے تھے تو ان کے گھر والے جو ہے ان کو پورٹ پر ودا کرنے کے لئے آئے تب ان کی پتنی نے ان سے کہا کہ کیا میں بھی آپ کے ساتھ انگلینڈ چل سکتی ہوں تو رامانو جم نے کہا کہ ابھی رک جاؤ پہلے میں وہاں پہ جا کے سیٹل ہو جاتا ہوں پھر تم وہاں پر آ جانا اب یہ جو لائن تھی رامانو جم کی اس لائن کی وجہ سے رامانو جم کو بہت زیادہ بھگتنا پڑا اس کے بارے میں آپ کو ویڈیو کین میں پتہ چل جائے گا تو میرے ساتھ ویڈیو کین تک بنے رہی ہے اب رامانو جم جو ہے وہ انگلینڈ پہنچ چکے تھے اور رامانو جم نے جی ایچ ہار ڈی اور جی ای لٹل وڈ کے ساتھ جو ہے کام کرنا شروع کر دیا تھا اب رامانو جم جو ہے جی ایچ ہار ڈی کو اپنا گرو مانتے تھے اور جی ایچ ہار ڈی بھی رامانو جم کو اپنا ششنے مانتے تھے انہوں نے مل کر بہت سی تھیورم ڈسکور کری بہت سی سارے بریک داؤنز ڈسکور کرے بہت اچھا کام کیا لیکن کمال کی بات یہ تھی کہ رامانو جم جو ہے وہ ان کی ساری تھیورم جو ہے ان کی سارے mathematical rules جو ہیں وہ نامگیرین بھگوان جو ہے ان کے من میں کے ان کو بتایا کرتے تھے ان کے سپنے میں کے ان کو بتایا کرتے تھے لیکن جی ایچ ہار ڈی جو تھے وہ ایتھس تھے اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو بتایا کرتے تھے ایک دوسرے کے بارے ان کو سب کچھ بتا تھا لیکن پھر بھی ان کے بیچ کبھی clash of difference نہیں آیا clash of culture نہیں آیا ان کے بیچ ہمیشہ جو ہے گروہ شششے کا ایک پاویت رشتہ ہمیشہ بنتا چلا گیا 1916 میں رامانو جم کو لندن mathematical society نے پیش ڈی کی ڈگری تھی maths کے اندر پیش ڈی کے اپادی رامانو جم کو 1960 کے اندر مل چکی تھی اب 6 دسمبر 1917 کو رامانو جم جو تھے وہ لندن کی royal society کا پارٹ ہو چکے تھے وہ اس کے اندر ایڈ ہو چکے تھے اور وہ وہاں پر ایڈ ہونے والے second indian تھے 1913 اکٹوبر 1918 کو رامانو جم جو ہے وہ trinity college جو کیمریز کے اندر ہے وہاں کی royal society کے اندر بھی ایڈ ہو چکے تھے اور وہ وہاں پر ایڈ ہونے والے پہلے انڈ تھے لیکن دوستو کہتے ہیں کہ ہر کسی کے جیون مطاعت چھڑا بات ہے رامانو جم کی زندگی میں بہت کٹنائیاں تھی رامانو جم جب انگلینڈ گئے تو ان کی طبیت بگڑنا شروع ہو چکی تھی ان کی طبیت ویسے پہلے جب انڈیا میں تھے تب بھی ان کی طبیت بہت بگڑتی تھی ان کو چکن پاکس ہو چکا تھا اور بھی انہیں بیماری ہو چکی تھی لیکن جب وہ لندن گئے ان کی طبیت اور بگڑنا شروع ہو گئی کیونکہ انہوں نے اپنا کھانا جو ہے وہ بہت کم کھانے لگے کیونکہ رامانو جم جوتے ہیں وہ ویجیٹیرین تھے اور اس سمی پہ لندن کے اندر ویجیٹیرین فوڈ ملنا بہت مشکل ہوا کرتا تھا تو رامانو جم خود ہی پکاتے تھے اور خود ہی کھاتے تھے جب وہ خود پکا کے کھانے لگے تو انہوں نے پتہ چل گیا کہ اگر میں پکاؤں گا تو میں میچ کو اتنا ٹائم نہیں دے پاؤں گا تو انہوں نے کھانا پکانا جو ہے وہ دن میں ایک ہی بار کرنا شروع کرتے ہیں کہ وہ دن میں ایک ہی بار کھانا کھائیں گے اور باقی جتنا بھی سمیں صرف اسے میچ کو دیں گے اور وہ میچ میں کبھی کر اتنا مغر ہو جایا کرتے تھے کہ وہ دن دن بر دو دو تین تین دن تک کھانا نہیں کھاتے تھے بھول جایا کرتے تھے کھانا کھانا تو ان کی ڈائٹ جو ہے بہت زیادہ بے گڑ گئی تھی ان کا شریع بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا ان کو من ہی من پتا چلیا تھا کہ اب وہ زیادہ دن تک جی نہیں پائیں گے تو انہوں نے سوچا کیوں نہ وہ انڈیا واپس چلے جائے جب وہ انڈیا واپس گئے تو ان کی بیوی ان کو اس طریقے سے دیکھے اس حالت میں دیکھ کے بہت دکھی ہوئی اور انہوں نے اپنی بیوی کو یہ کہا کہ تمہیں لندن نہ لے جانا میری جیون کی سب سے بڑی بھول ہے اور صرف 32 سال کے عمرے میں رامانو جم کا دھیان تھو گیا دوستو ہولی وڈ کے اندر رامانو جم کے اوپر پچھر بنی ہوئی ہے لیکن بولی وڈ میں کچھ نہیں بولی وڈ میں گنڈوں پہ موالیوں پہ گینگشٹرز پہ سنجیدہ جیسے لوگوں پہ پچھر بنتی ہے لیکن رامانو جم جیسے لوگوں پر نہیں پچھر بنتی ہے تو آپ سے درکاس کرتا ہوں کہ آپ اور میں مل کر ایک محیم چلاتے ہیں کہ رامانو جم پہ بولی وڈ میں ایک اچھی سندر ششیل پچھر بننی چاہیے اور آپ ان پی رائد ضرور بتائیں اور اگر آپ کی کوئی قویریز ہوں تو وہ بھی ہمیں ضرور بتائیں تو جی ہن جی بھارت بھارت ماتا کیجئے اپنے گھر پہ رہے سرکشت رہے پانی بچائیں ملتے اگلے اپیسوڈ میں